ہلو ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو لیب ٹیسٹ ٹائل آج ہم بات کریں گے ای 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 س آر ٹیسٹ کے متعلق اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ای ای س آر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ای ای س آر ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے ای ای س آر ٹیسٹ کب کروانا چاہیے ای ای س آر ٹیسٹ کن کن بیماریوں میں بڑھ جاتا ہے اور کن کن بیماریوں میں یہ نارمل ہی رہتا ہے ESR ٹیسٹ کی نارمن ویلیو کیا ہے ESR ٹیسٹ کیسے کروایا جاتا ہے اور انڈ پر ڈسکس کریں گے کہ آپ ESR ٹیسٹ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں نمبر ون ESR ٹیسٹ کیا ہے ESR کا پورا نام اریترسائیٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ اریترسائیٹ مطلب ری بی سی سیڈیمنٹیشن سیٹلمنٹ اور ریٹ ری بی سی کی سیٹلمنٹ کے ریٹ کو اریترسائیٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ کہتے ہیں ESR ٹیسٹ کسی بھی بیماری یا انفیکشن کی نویت کو جاننے کے لیے کیا جاتا ہے سیمپل ورڈ میں انفیکشن کو جاننے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر دو ESR ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے ESR ٹیسٹ جسم میں موجود پچیدہ یا واضح نہ ہونوالی بیماریوں کو جاننے کے لیے کروایا جاتا ہے ESR ٹیسٹ ایکیوٹ مطلب شدید موجودہ اور کرونک ان کے پرانی بیماریوں کو جاننے کے لیے کروایا جاتا ہے جسم میں موجود انفیکشن کی نویت معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے خواہ وہ کینسر ہو دل کے امراض ہوں گردوں کے امراض ہوں یا کسی اور جسم کے امراض ہوں ان کی نویت کو معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں ساتھ اس کی منیٹرنگ کے لیے بھی ESR کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری کم ہو رہی ہے یا زیادہ نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کب کروانا چاہیے نمبر ون ڈاکٹرز توران علاج یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں بیماری کی نویت کو معلوم کرنے کے لیے اس کو منیٹر کرنے کے لیے نمبر ٹو جب بخار ہو تب کروانا چاہیے اگر آپ کے جسم کے کسی بھی سامنے درد ہو تب کروانا چاہیے میدہ جگر یا گردوں میں پرابلم کی سورج میں کروانا چاہیے وزن کم ہونے کی سورج میں کروانا چاہیے نیکس بات کہتے ہیں کہ ای 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 سر ٹیسٹ کن کن بیماریوں میں بڑھ جاتا ہے ای ای سر بیکٹیریل انفیکشن میں بڑھ جاتا ہے گردوں کی پرانی بیماریوں میں بڑھ جاتا ہے تمام قسم کے کینسر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ٹی بی میں اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آئرن کی کمی خون کی کمی ویٹیمن ڈی کی کمی میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نیکس یہ کہ یہ کن کن بیماریوں میں نارمل رہتا ہے بڑھتا نہیں نمبر ون پولیس آئی تھیمیا مطلب کہ آپ کی باڈی میں خون کی مقتار ایک لیمٹ سے بڑھ جائے تو اس کو پولیس آئی تھیمیا کہتے ہیں ایسی صورت میں ای ای سر نہیں بڑھتا نارمل رہتا ہے نمبر ٹو انیمیا کچھ انیمیا میں یہ نارمل رہتا ہے بڑھتا نہیں نیکس بات کرتے ہیں کہ اس کی نارمل ویلیو کیا ہے ای ای سر کی نارمل ویلیو میل میں اپ ٹو ٹین یعنی کہ دس یا اس سے کم ہوتی ہے اور فی میل میں اپ ٹو ففٹین یعنی کہ ففٹین تک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ای ای سر ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے ای ای سر ٹیسٹ بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا سیمپل ای ڈی ٹی ای ٹیوب مطلب کہ ایک انٹی کاغنٹ ہوتا ہے ای ڈی ٹی اے اس ٹیوب میں لیا جاتا ہے جس کا کیپ لیونڈر یا پرپل کلر کا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے کسی قسم کی فاسٹنگ یا کسی سپیشل انسٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ صبح کا فرسٹ سیمپل ہرلی موننگ کا سیمپل زیادہ مفید ہوتا ہے آج کل آپ یہ ٹیسٹ گھر پر بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب آپ کو بازار سے مل جائے گی اس میں 1.28 ایمیل سیمپل ڈال کر سیدھا سٹیٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ٹھیک 30 منٹ تک اس کا لیول نوٹ کر لیا جاتا ہے ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بارسانی پہنچ سکے اگر اس ٹوپک کے متعلق کسی قسم کا سوال ہو تو ضرور کمیٹس کریں اپنا خیار رکھیے گا اگر آپ تک بارسانی پہنچ سکے